بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اچھلے ٹاپکس میں ہم بینک کی ٹائپس پڑھ چکے ہیں اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ مرکزی بینک یا سینٹرل بینک جو ہے سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی ملکے لیے تو آج ہم بیسیکلی اسی بینک کے سینٹرل بینک کے فرائز دیکھیں گے کہ کون سے ہیں کیا فنکشنز یہ کرتا ہے تو فنکشنز آف سینٹرل بینک کے آج کا ہمارا ٹاپک سب سے پہلا کام جو اس سب سے امپورٹنٹ کام یہ انجام دیتا ہے یہ نوٹ ایشوئنگ ایجنسی ہوتا ہے یا نوٹ جاری کرتا ہے کسی بھی ملک کے لیے نوٹ جاری کرنا چاہے ہیں وہ ادھائی اہم ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ نوٹ نہ بہت زیادہ مقدار میں جاری ہوں اور نہ ہی اتنے کام ہوں کہ ڈیفلیشن ہو جائے نہ اتنے زیادہ ہوں کہ انفلیشن ہو جائے نہ اتنے کام ہوں کہ ڈیفلیشن ہو جائے اس کی ویلیو کا سٹیبل رہنا جو ہے منی کی ویلیو کا سٹیبل رہنے کے لیے ایک ایڈی کوئٹ ڈیمانڈ میں کرنسی کی ضرورت ہو جائے تو جب سینٹرل بینک نہیں ہوتا تھا تو کمرشل بینک اپنے اپنے طور پر کرنسی نوٹ ایشو کرتے تھے تو اس طرح جب اپنی مرضی سے ایشو کرتے تھے تو ملک میں بہت زیادہ نوٹ جاری ہو جاتے تھے اور انفلیشن ہو جاتا تھا تو کوئی بھی بینک اس کی ریسپونسیبیلیٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا اس پرابلم کو کور کرنے کے لیے سینٹرل بینک بنایا گیا سب سے پہلا سینٹرل بینک جو ہے وہ انگلینڈ میں بنایا گیا اس کا نام بینک آف انگلینڈ تھا تو اس کی پرائم ریسپونسیبیلیٹی ایشوئنگ آف کرنسی نوٹ تھا اور منی کی سپلائے کو کنٹرول کرنا تاکہ ویلی آف منی جو ہے وہ سٹیپ بنائے سے اب ہر کنٹری کا سینٹرل بینک ہے اور تقریباً تمام کنٹریز میں اس کی ریسپونسیبیلیٹیز میں ایک جیسی ہیں اور نوٹ ایشوئنگ جو ریسپونسیبیلیٹی ہے کرنسی نوٹ کی ایشوئنگ کی وہ ہر بینک کے سینٹرل بینک کے پاس ہے یہ کسی بھی کنٹری کے بینکنگ سسٹم کو سٹینٹ کرتا ہے اور کرنسی سسٹم کو مینج کرتا ہے تو کسی بھی ملک میں نوٹس ہیں وہ دو اصولوں کے تیار two roles کے ایشوئے جاتے ہیں تو مرکسی بینک کا ہم نے جیسے دیکھا کہ اولین مقصد ہے کہ وہ نوٹس جاری کرتا ہے جب سینٹرل بینک یا مرکسی بینک نہیں ہوتا تھا تجارتی بینک نوٹس جاری کرتے تھے اور وہ اپنی مرضی سے جاری کرتے تھے اس طرح نوٹ جاری کرنے میں زیادہ مقدار میں جاری ہو جاتے تھے اور کرنسی کی value destabilize ہو جاتی تھی اور کوئی بھی بینکس کی ذمہ داری قبول نہیں کرتا تھا تو اسی کی اہمیت کے پیشے نظر نوٹ ایشوئنگ کے لیے سب سے پہلے سینٹرل بینک بنایا گیا انگلینڈ میں اس کا نام بینک آف انگلینڈ تھا اور اس کو ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ نوٹ ایشو کرے اس طرح کرنسی کی قدر کو مستقم رکھنے کی ذمہ داری بھی اس کی تھی تو دو اصولوں کے تحت نوٹ جاری کیا جاتے ہیں پہلا اصول یا rule جو ہے that is fix fiduciary system یا موینہ حد کا نظام ہے اس نظام کے تحت ایک لیمٹ جو ہے وہ fix کر دی جاتی ہے اور یہ fix کون کرتا ہے اس ملکی پارلیمنٹ یا legislative assembly کرتی ہے کہ وہ لیمٹ جتنی fix کی جاتی ہے اتنے نوٹ کوئی بھی central bank ایشو کر سکتا ہے اس ملکہ central bank ایشو کر سکتا ہے اگر اس سے زیادہ مقدار میں نوٹ جاری کرنے پڑے تو اس جتنی مقدار زائد مقدار میں نوٹ جاری کرنے ہیں اس کے برابر پوری کی پوری مقدار کے برابر سونا چاندی یا foreign reserves رکھے جائیں گے پھر نوٹ جاری ہوں گے اس کے ایک example ہم دیتے ہیں suppose انگلینڈ کی ایک example لے لیتے ہیں کہ 5 billion points جو ہے وہ legislative assembly نے منظوری دی ہوئی ہے کہ اتنے نوٹ ایشو ہو سکتے ہیں تو 5 billion کے نوٹ جو ہے وہ central bank print کر دے گا without any reserves لیکن اگر اسے 10 million اور پونٹس رہی ہیں کنٹری کی ڈیمانڈ اور ہے تو وہ پورے 10 million کے برابر ہی gold silver یا foreign exchange as a reserve رکھے گا پھر نوٹ جاری کرے گا اور یہ سسٹم جو ہے انگلینڈ میں نوروے میں اور جپان میں رائج ہے اور اس سسٹم کا فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے فائدہ کیا ہے کہ central bank جو ہے وہ نوٹ جو ہے extra print نہیں ہوتے جس کی وجہ سے inflation جو ہے وہ کنٹرول میں رہتا ہے لیکن یہ نقصان یہ ہے کہ اس سسٹم جو ہے وہ inflexible ہو جاتا ہے اس میں لچک نہیں رہتی اگر زیادہ مقدار میں نوٹوں کی ضرورت پر جائے trade expand ہو رہی ہو تو زیادہ مقدار میں نوٹ چاہیے ہوتے ہیں تو اس ایسے میں کنٹری کے پاس extra نوٹ پرنٹنگ کی فیسیلیٹی نہیں موجود ہوتی اگر زیادہ نوٹ جاری کرنے ہوں تو وہ legislative assembly سے دوبارہ منظوری لینی پڑے گی کہ وہ limit کو extend کرے پھر وہ کنٹری زیادہ نوٹ جاری کر سکے گا گویا معینہ حد کا نظام جو ہے اس کے تحت ایک حد مقرر کر لی جاتی ہے اور یہ حد پارلیمنٹ یا قانون ساز جاتا ہے اسے زائد مقتار میں ضرور رکھ پڑے تو پوری مقتار کے برابر سونا چاندی یا ذرہ مبادلہ پتور محفوظ سر رکھنا پڑتا ہے جس میں اگر سپوس پانچ ارہ پونٹ جو ہے وہ منظوری دی ہوئی انگلین کے assembly نے اتنے نوٹ جاری جو ہے بغیر ریزارفز کے ہو جائیں گے اگر اسے زیادہ چھاپ نہیں ہو تو پوری مقتار کے برابر جتنے بھی نوٹ زیادہ چھاپ نہیں ہو اتنے ہی مالیت کا سونا چاندی بطور محفوظ سر رکھنا پڑے گا یہ نظام جو ہے انگلین نورویر جیپان میں ابھی بھی ہے جتنی لیجسلیٹیو اسمبلی نے منظوری دی صرف اتنے نوٹ چھاپے جا سکتے ہیں باقی کے چھاپنے ہو تو پوری کی مقدار میرے سونا چاندی یا ریزارفز رکھنے پڑے گے تو اگر یہ لیمٹ ایکسٹینڈ کروانی ہو سینٹرل بینک کو بقائطہ لیجسلیٹیو اسمبلی سے یا پارلیمنٹ سے دوبارہ منصوری لینی پڑے گی اس سسٹم کا فائطہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے فائطہ یہ ہے کہ انفلیشن نہیں ہوتا ملک میں اضافہ نہیں ہوتا نقصان یہ ہے کہ سسٹم غیر لچکتار ہو جاتا نظام زر غیر لچکتار ہو جاتا اور زر کی ریسط کو بڑھایا نہیں جا سکتا دوسرا اب جو اصول ہے جس کے طاعت نوٹ چاری کیا جاتے جو کہ پاکستان میں بھی رائے ہے یہ پرپورشنل ریزرو سسٹم یا متناسب محبوس سرمایہ کا نظام اسے پینکنگ کا اصول بھی کہا جاتا ہے اس میں ایک سپیسیفک پرپورشن میں جو ہے وہ نوٹ ایشو کرنے کے لیے ایک خاص پرپورشن میں سون نا چاندی یا قیمتی تھاتے یا باقی نوٹ ایسے ہی جاری کر دی جاتے تو ریشو فکس کر لی جاتی مختلف ملکوں میں یہ ریشو پرپورشن ڈیفرنٹ ہے جیسے امریکہ اور جرمنی میں 40% ہے فرانس میں 35% ہے پاکستان میں یہ پرپورشن 30% ہے اس کا مطلب ہے اگر پاکستان میں 100 روپیز کے نوٹ ایشو کرنے ہے چونکہ یہ ریشو 30% ہے پرپورشن 30% کے برابر جو ہے وہ گول یا سلور رکھا جائے گا باقی 70 100 روپیز کے نوٹ اس پہ جاری کر جائیں 30 روپیز کی تو میٹر ہوں گے اور 70 روپیز ایسے ہو جائیں گے گویا 100 روپیز کے اگر ایک لاکھ کے نوٹ جاری کرنے ہوئے تو 30 000 کی رکھنے ہوں گے ایک روڑ کے نوٹ جاری کرنے ہو تو 30 lakh کے رکھنے ہو گے اس طرح نوٹ چاری کرنا جو ہے وہ flexible ہو جاتا ہے اس سسٹم میں فائدہ یہ ہے کہ نوٹ جاری کرنے کی flexibility سسٹم میں آ جاتی ہے جتنا مقدار ضرر چاہیے ہو کیا جا سکتا ہے جتنی آپ کی دھاتی اگر موجود ہیں وہ کم چاہیے ہوتی ہیں تو نوٹ جاری ہو جائیں گے لیکن اس میں فلو یہ ہے کہ ملک کے اندر انفلیشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اگر ان دو اصولوں سے معینہ حق کے نظام fix fiduciary system یا proportional reserve system سے ہٹ کا نوٹ چاری کیا جائیں تو اس کو deficit financing کا جاتا ہے اس میں guarantee کے طور پر گورنمنٹ کچھ بھی نہیں رکھتی اور نوٹ چاری کر لیتی ہے اس سے destabilization بنی کی ہو جاتی ہے تو گویا یہ جو ہمارا proportional reserve system یا banking کا اصول ہے اس میں خاص تناسب مقرر کر لیا جاتا ہے جتنے نوٹ چاری کرنے ہو اس تناسب سے یا اس نصف سے سونا چاہتا یہ اور جرمنی میں اس کا تناسب 40% ہے فرانس میں 35% تو پاکستان میں 30% ہے پاکستان میں اگر 30% کے نوٹ جاری کرنے ہو تو 30% کے نوٹ جاری کرنے ہو تو 30% کے برابر جو ہے وہ سونا چاہتے یا قیمد دیدھات ہے یا پورا ریزرورز رکھے جاتے ہیں تو یہ سسٹم لجکتار تو ہو جاتا ہے لیکن اس میں انفلیشن کا خرچہ بڑھ جاتا ہے تو عام طور پر جو بینک ہیں وہ انہی دو حسلوں کے تحت نوٹ چاری کرتے ہیں اگر ان دو حسلوں سے ہٹ کر نوٹ چاری کیے جائیں تو اسے خسارے کی سرمایہ کاری یا دیفیسٹ فانانسنگ کہا جاتا ہے پھر اقلا فانکشن جو سینٹرل بینک کا ہے کہ یہ حکومت کے بینک کے طور پر کام کرتا ہے جس طرح عام لوگوں کے لیے گورنمنٹ کے لیے جس طرح کی فسیلٹیز وہ پروائیڈ کرتا ہے گورنمنٹ لوگوں کو گورنمنٹ اس ٹائپ کی فسیلٹیز پروائیڈ کرتا ہے سینٹرل بینک گورنمنٹ کا ایڈوائزر ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کے تمام فائننسل ٹرانیکشن جو ہیں لونز اسی کے ذریعے لیے لیتی ہے گورنمنٹ اور پیمنٹ بھی لونز کی اسی کے درہو کرتی ہے انٹرنیشنل ٹرانیکشن جو کمرشل پولیشی جو ہے اگر ملک کے پاس فورن ریزر زیادہ مقدار میں موجود ہوں تو زیادہ مقدار میں امپورٹ کرنے کی اجازت دی جاتی یعنی سو کمرشل پولیشی بنائی جاتی ہے اسی طرح اگر ملک میں فورن ریزر کم ہو تو اس پولیشی کو ٹائٹن کر دیا اس کی ریسیٹس کو پیومنٹ کو جو ہے وہ سپروائز کرتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ملکتی بینک حکومت کا بینک ہوتا ہے اس کی وصولی ادائی ہوتی ہیں حکومت کے مالی مشیر کے طور پر کام کرتا ہے حکومت کو مالی مور کے بارے میں مشورے دیتا ہے حکومت برامدی پولیسی جس کو کمرشل پولیسی کہا جاتا ہے اگر ملک اندر مبادلہ زیادہ مختار میں موجود ہو تو درامدی پولیسی کو نرم کر دیا جاتا ہے اگر کم مختار میں ہے پھر امپورٹ پر تھوڑی پابندیاں لگا دی جاتی ہیں اور اس کو سخت درامدی پولیسی پیار کی جاتی ہے اور حکومت کے تمام مالی عمور کی نکرانی کرتا ہے اور اس کی ادائیگیاں اور بسولیاں اسی کے داؤن سے ہوتی ہیں پھر یہ بینکوں کا بینک جیسے عام لوگوں کے لیے تجارتی بینک بینک ہوتا ہے سینٹر بینک جو ہے وہ کمرشل بینک کا بینک ہوتا یہ بینکوں کو وہی فیسیلیٹی پروائیڈ کرتا ہے جو کہ بینک عام لوگوں کو پروائیڈ کرتے ہیں سینٹر بینک is the bank of all commercial and cooperative banks یہ بینک سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے تمام بینک اس کی سپر وین میں کام کرتے ہیں اور اس کی منٹری پالیشی کو فالو کرتے ہیں اور یہ ان کی ٹائمنگ بھی پریسکرائب کرتا ہے کہ کتنے وقت کے لئے کھلے گئے بینک ان کی opening اور closing time کیا ہوگا ان کے لونز جاری کرتا ہے ان کو ان کے بلز کو ری ڈسکاؤن کرتا ہے اور commercial bank جو ہے وہ اسی کی مشورے سے اپنی برانچ کھول سکتا ہے اور اگر commercial bank مشکل میں ہوں تو ان کے لئے لون بھی جاری کرتا ہے تو commercial bank تو اس کے پاس registered ہوتے ہیں ان پہ لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے انہیں پتا ہوتا کہ ایک central bank کے پاس register ہے تو اس طرح لوگ بغیر hesitation کے اپنی امان تے گورنمنٹ کی جذری policy کے ملک اندر زر کتنا جاری ہوگا اگر کیمزیں بڑھ رہی ہو تو زر کم جاری کیا جاتا ہے اگر کیمزیں کم ہو رہی ہو تو زر کو بڑھا دیا جاتا ہے تو یہ سارا commercial banks کے through credit money issue ہو رہا ہے تو credit money issue کرنے کی policy پھر central bank رڈول کرتا ہے یہ بتاتا ہے bank کو کتنی ڈیوں کو بٹا لگائیں گے اور کتنا قرضہ جاری کریں گے اور کوئی بھی bank اپنی branch کھولنے سے پہلے اس سے مشروع لیتا ہے یہ ان کے سرمایے کا نکران بھی ہوتا ہے اور مشکل وقت میں commercial bank مدد دیتے ہیں اور چونکہ commercial bank جو اس کے پاس registered ہوتے ہیں ان کے کہا ان پر اعتماد کرتے انہیں پتا کہ کسی وقت میں مشکل ہوئی تو central bank اس کی مدد کر دے گا تو bank وں پر یہ full control ہوتا ہے پھر central bank جو ہے custodian of the metallic money اور foreign exchange ہوتا ہے اب foreign exchange ہمارے پر کہا سے آتا ہے ایک طور traders جو exporters ہوتے ہیں وہ foreign exchange earn کرتے ہیں جتنا foreign exchange کماتے ہیں وہ deposit کروا دیتے ہیں central bank کے پاس central bank ان کو local currency issue کر دیتے ہے اسی طرح foreign remittances جو باہر ہمارے لوگ پیسہ کما کے بھیج دیا جاتا ہے تو اسے foreign exchange control کی policy بھی آ جاتا ہے تو اس کے علاوہ پھر جو ملک کے اندر gold and silver ہم نے پہلے پڑھا کہ foreign exchange کو control کرتا ہے ایک جو traders کماتے ہیں پھر foreign remittances آتی ان دونوں کو اور جو gold and silver کے reserves ہوتے کمتی تھات بھی محافظ ہوتا اور زر مفادلہ کماتے ہیں سنٹرل بینک کے پاس جمع کراتے ہیں اور ان کو ملکی کرنیسی میں ادای کی کرنی دیتا اس طرح بیرون ملک کام کرنے والے حضرات بھی جو ارپی کماتے ہیں وہ بھی ملک اندر بھیجتے ہیں اور مرکزی بینک اسے رکھ سنٹرل بینک مدد کرتا ہے کمرشل بینک کی مشکل وقت میں تو اس کو ہم کہتے ہیں لینڈر ٹو لاز ریزورٹ ہوتا ہے بینکوں کا آخری سہارا جب ان کی کئی اور سے امید نہیں رہتی سنٹرل بینک ان کی مدد کرتا ہے ہم نے جب شیڈول بینک پڑھا تھا ہم نے کہا شیڈول بینک اس بات کے پابند ہوتے ہیں کہ اپنے ریزورٹ کا کچھ حصہ سنٹرل بینک کے پاس رکھیں گے جب وہ رکھتے ہیں اس ہی بیس پہ یہ آخری سہارا بنت ہے بینک کے پاس جو لوگ آمان جمع کرواتے ہیں بینک اس میں سے کچھ حصہ اپنے پاس رکھتے ہیں کیش ریزورٹ کے طور پر تاکہ ان کے گھا واپس لینے آئیں تو ان کو دے سکیں اور باقی جو ہے وہ لون آٹ دیتے باس کیا تیسہ ہو کیا بینک نے جو پیسے اپنے پاس رکھے تھے وہ کم پڑ جاتے ہیں لون زیادہ جاری کر دیتے ہیں تو پر کابو پا لیتے اور لوگوں کا اعتماد بھی ان پہ نہیں ہوتا تو سینٹرل بینک جو ہے وہ تجارتی بینکوں کے لیے آخری سہارے کے طور پر کام کرتا ہے جب وہ مشکل میں بھرس جاتے ہیں اپنے مانت رکھ ودایگی کے لیے ان کے پاس پیسہ کم پڑ جاتے تو وہ سینٹرل بینک سے ادھار لے لیتے ہیں یا اپنی ہنڈگا کو دوبارہ بٹا لگا لیتے ہیں اس طرح وہ مشکل پہ کابو پا لیتے ہیں اگر تجارتی بینک ان کی مدد نہ کرے تو لوگوں کا اعتبار بینک سے اٹھ جائے اس اعتبار کی بنا پر بینک کاروبار جار مرکسی بینک کلیرنگ ہاؤس کے طور پر یا حساب گھر کے طور پر بھی عمل کرتا ہے مختلف بینکوں کی جب آپس میں پیمنٹ ہوتی ہیں جیسے میں نے کسی کو پیمنٹ کی میرا اگر ایچ بیل میں کاؤنٹ ہے تو میں ایچ بیل کا چیک دوں گی اس بندے کا اگر بینک میں وہ جمع کرائے گا تو ایچ بیل کی پیمنٹ ہونی ہے آگے وصول کرنے والا یو بیل ہے تو یہ کیسے ہوگا یہ سنٹر بینک کے تھو ہوگا تمام بینکوں کے ریپریزنٹیٹیو جو ہیں وہ سنٹر بینک میں جمع ہوتی ہیں اور وہاں آپس میں مختلف بینکوں کی وہ ٹیپ آتی ہے جس بینک کے اکاؤنٹ سے آدائیگی ہونی ہوتی ہے اس کے اکاؤنٹ سے ڈیڈکٹ ہو جاتے ہیں اور جس کے وصول ہی ہوتی ہے اس کے اکاؤنٹ میں ایڈ ہو جاتے ہیں تو اس طرح سنٹر بینک کے پاس جو ہیں وہ کمرشل بینکوں کے نمائند جمع ہو کر آپس میں لینڈ کرتے ہیں تو یہ کلیرنگ ہاؤس کے طور پر بھی سنٹر بیک عمل کرتا ہے پھر یہ کنٹرولر آف تا منی مارکٹ ہوتا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ملک کے اندر جو ذر کی مقتار ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے یہ بیسکلی کنٹرول کرتا ہے مونیٹری پولیسی کے طور مونیٹری پولیسی میں یہ کتنی مقتار جاری ہوگی اگر انفلیشن ہو تو اس کو کم کر دیا جاتا ہے انفلیشن یا دیفلیشن دونوں سکتے جو ہیں وہ کسی بھی ملک کے لیے صحیح نہیں ہوتی کرنسی کی جو ویلیو ہے بھی اس کی ریسپونسی بیلیٹی ہوتی ہے اس کے لیے پھر جو پولیسی بناتا ہے اس کو مونیٹری پولیسی کہا جاتا ہے اس کے لیے ڈیفرنٹ ٹولز یوز کیے جاتے ہیں سیڈرل بینک مختلف ٹولز ہے وہ ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں کس طرح سے مونیٹری زر کے نازیم کے طور پہ بھی کام کرتا ہے ایک طرف یہ ملکی کرنسی جاری کر رہا ہوتا ہے پھر اس کی کوشش ہوتی کہ کرنسی کی مقدار جو ضرورت کے مطابق رہے نہ بہت زیادہ ہو کہ ملک انفلیشن ہو جائے نہ اتنی کم ہو کہ دی فلیشن ہو جائے دونوں کرنسی کی ویلیو کو سٹیبل رکھنا اس کی جو پرائیم ریسپونسی بیٹی ہوتی ہے وہ عدا کرتا ہے تو اس کے ہم نے کہا کہ ٹولز جو ہیں منشری پولیشی کے کن طریقوں سے کنٹرول کرتا ہے وہ ہم نیکس لیکچر میں دیکھیں گے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے Thank you very مجھ اسلام علیکم